موسیقی ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کو لے کر اکثر دونوں پکش ایک دوسری کی غلطیاں بتاتے نظر آتے ہیں لیکن اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو دونوں ہی پکش صحیح بھی تھے اور غلط بھی ڈاکٹر راہی معصوم رضا نے غازی پور میں بٹوارے کے وقت کے سماج کا ورڈن کیا اوسکی بوند میں آئیے سنتے ہیں اوسکی بوند کا ایک حصہ ان کا گھر اسکول سے ملا ہوا تھا نہیں میں نے غلط کہا اسکول ان کے گھر سے ملا ہوا تھا اسکول نیا تھا گھر پرانا تھا اسکول کی نئی عمارت کے لیے انہوں نے وہ زمین دے دی تھی جس پر وہ علی باقر کے لیے مکان بنوانا چاہتے تھے اور یہ چندہ انہوں نے اس وقت دیا تھا جب انہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ علی باقر کے لیے وہ ایک نیا ملک بنانے والے ہیں یہ چندہ انہوں نے مسلم لیک کی کانفرنس میں پاکستان کا پرستہ آنے سے پہلے دیا تھا وہ آدر شوادی تھے اور بیٹا چاہے علی باقر کی طرح ایک لوتا ہی کیوں نہ ہو آدرش سے چھوٹا ہوتا ہے اسکول ان کا آدرش تھا انہوں نے کوئی مسجد نہیں بنوائی مسجدوں کے لیے چندہ بھی وہ بڑی مشکلتیں دیا کرتے تھے جب ہی تو انہوں نے اسکول کے لیے جب اتنی بڑی زمین چپ چاپ دے ڈالی تو سارے شہر کا مک کھلے کا کھلا رہ گیا حد تو یہ ہے کہ برق جون پوری تک نے کہا کہ صاحب غازی پور میں بھی ایک آدل والے رہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے اپنی ایک مسنوی میں اس کا ذکر بھی کیا ہے وزیر حسن نے اسکول کی عمارت کو بنتے یوں دیکھا تھا جیسے کوئی سپنا دیکھتا ہو یا جیسے ماں بچوں کو جوان ہوتا دیکھتی ہو تو دل ہی دل میں پھولی نہیں سماتی پر ان تمہوں سے کچھ نہیں کہتی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے واسطوں میں وزیر حسن کے دو بیٹے تھے بڑے کا نام تھا مسلم انگلو ورنیا کلور سکول اور چھوٹے بیٹے کا نام علی باقر خان بڑے بیٹے نے اپنا نام بدل لیا چھوٹا بیٹا پاکستان چلا گیا وزیر حسن اپنی آتما کی پرانی بستی میں اکیلے رہ گیا ہے اکیلے یہ شبد کتنا بے درد ہے اکیلے پن کا یہ زہر ان کی رگوں میں دور رہا تھا وہ شریح حیات اللہ انساری نہیں تھے کہ ان کی راجنیتی بھی ان کی ٹوپی میں ہوتی یہ اپنا دیش بھی عجیب ہے کہ یہاں راجنیتی ویچاروں سے نہیں پہچانی جاتی بلکہ ٹوپیوں سے پہچانی جاتی ہے ادھک تر لوگوں کے پاس تو کہ ویچاردھارہ ہوتی ہی نہیں کیول ٹوپیاں ہوتی ہیں اور جن کے پاس ویچاردھارہ ہوتی بھی ہے وہ ٹوپیوں پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں میں نے جن سنگی کانگریسی اور مسلم لیگی کمیونس دیکھے ہیں سوال ویچاردھارہ کا نہیں سوال ٹوپیوں کا ہے اور اسی لیے تو لوگ سبح میں کبڑی ہوتی رہتی ہے ٹوپیاں اچھلتی رہتی ہیں آتما کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ٹوپیاں رنگ بھی رنگی ہوتی ہیں پرنت وزیر حسن کی آتما رنگین تھی ان کی آتما کا رنگ سبز تھا یہ سبزی دھان کے کھیتوں کی نہیں تھی بلکہ رکے ہوئے گہرے پانی کی تھی یہ سبزی کائی کی تھی اور چونکہ ان کی آتما کا ایک رنگ تھا اسی لیے دین دیال سے ان کی دوستی اسی طرح بنی ہوئی تھی اب ملاقاتیں ذرا کم ہوتی تھی سن 21 بائیس سے الگاؤ شروع ہو گیا تھا پانی میں بے سہرہ بہنے والی چیزوں کی طرح یہ دونوں الگ ہوتے جا رہے تھے سن 35 میں دونوں نے اس الگاؤ کو محسوس کیا سن 40 تک بیچ میں ایک دیوار اٹھ گئی 45 میں دونوں ندی کے الگ الگ کناروں پر تھے ندی سے الگ ندی سے بے تعلق ندی کے درد سے آشنا دین دیال مسلمانوں سے جھلائے ہوئے تھے وزیر حسن ہندوں سے ڈرے ہوئے تھے جھلاہٹ کا رنگ گیروہ ہو گیا تھا اور ڈر کا رنگ سبز